آج میرا کوئی بلوگ نہیں آئے گا کیونکہ میری طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہے میرے کو فیور ہو رہا ہے اور فیور کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرا بی پی بہت زیادہ لو چل رہا ہے اور جب بھی میرا بی پی لو ہوتا ہے میرے صدیر میں اناحل چند ہونے سور ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے مومنٹنگ کا من ہو جاتا ہے اور گھبرات پیدا ہونے لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے صدیر کی میسے جان نکل رہی ہو اور بہت عجیب سی بی چینی میرے کو ہونے لگتی ہے من کرتا ہے کہ رونے لگو کی بی مار مار کے رونے کو من کرتا ہے اس طرح سے میرا بی پی اتنا زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور میرے کا اس دن پتہ چل جاتا ہے پہلے میری آنس میں جاتی تھی نینش ہے اب وہ نہیں ہوتا وہ اور دکت بنتی ہے تو میں پھر ہے نا یہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں گئی اس سے پہلے میں نے کال کیا اپنے اس بین کو ان کو بولا کہ میری طبیل جو ہے نا بوجہ دا خراب ہو رہی ہے پیور ہو رہا ہے مجھے آپ دکھاؤں میری ٹیشٹ کر رہا ہو ڈاکٹر نی کو دکھاؤں ایسے کسی اور کی دوائی میں تین دن سے کھا رہی ہوں پر مجھ آرام نہیں ہو رہا سام کے ٹائم میں بہت زیادہ سر میں درد ہوتا ہے کبھی میرے کو دکت بڑھ جائے تو آپ ہے نا ڈاکٹر نی سے بات کرو اے پھر کسی ڈاکٹر سے سوڈجشٹ کرو مجھے دوائی دی دا تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں نمبر بھیجتا ہوں موٹسپ پہ تم بات کرو اس سے تو میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے پھر ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جا کے میڈیکل اسٹور پہ میری بات کراؤ میں دوائی بتاتا ہوں آپ یہ دوائی لے لے میں جا کے میڈیکل اسٹور پہ ان کی بات کرائی تو انہوں نے دوائی بتائی پھر ابھی میرے کو دوائی دیا اور میرا بی پی بے حساب ڈاؤن نکلا میرے کو پتا چل رہتا ہے میں سریر ایتم بتانت پتا دیتا ہے جب بھی میرے کو ایسی چیزیں ہوتی ہے تو میرے کو پکا پتا چل رہتا ہے کہ میرا بی پی ڈاؤن ہے تو انہوں نے دوائی لکھتا ہے بی پی بکھار کی اور بول ہے کہ ان کو کھاؤ اگر انہیں یہ کھانے کے بعد نہیں آرام لگتا تو آپ کے کچھ ٹیسٹ کرانے پڑیں گے لالا بھی دوائی کھاؤ یا تک امید ہے ان سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بکھار بھی ہے سو بکھارا بھی بھی مجھے اور سام کے ٹائم میں تین دن سے ایسا ہو رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہی ہوں سب کچھ کر رہی ہوں دن بھر بناتی ہوں سام کو جیسے ہی سام ہوگی سر میں درد اتنا سروع ہوگا اتنا درد سروع ہوگا ہے بے حساب بے حساب سر میں درد سروع ہو جاتا ہے دن بھر میں بھی تو بکھار رہتا ہے دن بھر میں ملوم نہیں دیتا سام کو جیسے ہوں اور جب بلکل یہ رہتا ہے کہ اب بلکل پرائن نکل جائیں گے تب میں ممی کو بہتا ہے ممی آپ نہیں بیچ لی بلکل بھی سار پائی ڈال دو مجھے لیٹنا ہے میرے سام کو خدر دا تب ہی ہی تیبلیٹ دیں گے بکھار نفع ہوں گی سام بھی میں بکھار نفعانے گئی اور جو بلوگ آئے گا اس میں آپ لوگوں کو دیکھ جائے گا اور پھر اگلے ڈیم ہے پھر مدلہ بھر میں بلکل ٹھیک تھی سام کو پھر یہ ہوا چار دن سے یہی حال ہو رہا ہے آج جب بلکل حد ہو گیا آج دن میں بھی ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کر دی ان کو بولتا بتایا دوائی دی اپنے وہ دوائی میں لے لوں پٹ دیکھتے ہیں اگر جاتے ایسی دکھتے ہیں تو پھر میں میں یہاں سے دوائی نہیں لوں گی کیونکہ میرا بھی چھو اپریسن ہوا ہے اس وجہ سے بہت نورمل اور ناجک معاملہ ہے پیناہ ڈاکٹر نہیں کے رائے کے کوئی بھی دوائی لیتے ہوئے مجھے سب عجیب لگتا ہے کیونکہ ان کے سجیسٹ دوائی دوائی لیں تو وہ جاتے اچھا ہے ہم اپنی ملکی سے دوائی لیں کوئی دکھتے ہو جائے تو کل وہ بولیں گے پٹا بند کر دے موٹر آپ نے غلطی کریں اس طریقے سے دوائی لیں آپ کو آنا تھا یا دکھتا تھا اور کوئی میڈیسن اگر کہیں جیسے دکھت ہے کوئی بھی ملکی 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 تو دکھت ہو سکتی ہے کچھ اور بھی دکھت بن سکتی ہے پی اپریسن کا معاملہ تو بینہ کسی ڈاکٹر کی دائے بینہ اس کے دوائی تھی پر جس سے لیا ہے ہم نے دوائی وہ ہمارے پہلے جان کا ڈاکٹر ہے ان کو ساری کنڈیسن میں میں چھوٹی ویڈیو کریں اگر ہوتا رہ گیا تو کچھ ہے تو آئی پہلے چک کرنے پڑے دکھیں کچھ بوں یہ ہی باتانے کے لئے چھوٹی سوٹس ویڈیو ڈالیں شپ کو بنسه بھلائے گا دو بجے سے دو ڈائیں کیرید میں میڈیو آجائے گی چار ساڑھی چار بجے چلیتا ہے چلیب ابھی بولنے کو بھی من کر رہا آپ جب آپ کو آرام نہیں کر رہا آمی